پاکستان کی 22 فیصد عوام میں پیپس پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہونے کی امکان کا اظہار کر دیا پلس کنسلٹنگ کی جانب سے کیے گئے سروے میں 26 فیصد پاکستانیوں نے مسلمی قنون 21 فیصد نے جی ایوائی فیو 17 فیصد نے جماعت اسلامی کی اسٹیبلشمنٹ سے موبائنہ ڈیل ہونے کا امکان ظاہر کیا سروے میں سابق وزیراعاصم نواز شریف کے 2022 نے پاکستان آنے کے امکان کو بھی 57 فیصد پاکستانیوں نے رد کر دیا جبکہ 12 فیصد نے ان کی واپسی کی امید ظاہر کی انچانس فیصد پاکستانیوں نے سابق چیف جسٹر ساکب نصار پر نواز شریف کو عہدے سے ہٹانے کی سادش کے نونلی کے الزام کو بھی غلط کہا اور 75 فیصد پاکستانیوں نے ملک میں وزیراعاصم عمران خان کی جانب سے قبل از وقت عام انتخابات کرانے کے امکانات کو بھی مسترد کر دیا پاکستان میں مہنگائی دو سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ادارہ شماریات کے مطاوط جلائی تجنوری مہنگائی کی اوست شرعہ 10 اشاریہ 26 فیصد رہی جبکہ دسمبر 2021 میں مہنگائی کی شرعہ 12 اشاریہ 3 جنوری 2021 میں پانچ اشاریہ 7 فیصد تھی اسلام آباد تاہیات ناہلی کے معاملے پر سپریم کورڈ بار کی درخواست کو اتراز لگا کر واپس کر دیا گیا زرعہ کے مطاوط سپریم کورڈ کے ریجسٹرات نے تاہیات ناہلی کے معاملے پر سپریم کورڈ بار اسسیشن کی درخواست پر اتراز لگا کر اسے واپس کر دیا ہے ریجسٹرار آفیس کا کہنا ہے کہ تاہیات ناہلی کے معاملے پر سپریم کورڈ کا پانچ رکنی لارچر بینچ فیصلہ دے چکا ہے اس لئے درخواستہ گزار انفرادی شکارت دیکھر آیا جو 184 بٹا تین کے دائرہ کار میں نہیں آتی 184 بٹا تین کے اختیار سماعت سے مطلق اٹھائے گے نقاط اتمینات پکش نہیں زرعہ کے مطاوط سپریم کورڈ بار نے ریجسٹرار آفیس کے اترازات کے خلاف اپریل کا فیصلہ کیا ہے اسلام آباد مسلم لیگنون کے رہنماز شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ یہ واحد ملک ہے جہاں چور احتساب کر رہے ہیں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے باتشیت میں مسلم لیگنون کے رہنماز شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ حکومت کا احتساب دیکھیں کیسیز میں کچھ نہیں کرپشن کی فرست میں جب یہ حکومت آئی تھی 117 نمبر تھے اب ملک کرپشن کی فرست میں 140 نمبر پر پہنچ گیا انہوں نے کہا کہ چور خود دوسروں کا احتساب کر رہے ہیں عمران خان بتائیں کرپشن سے مطلق نیاب ایف آئی اے کو کتنے غط لکھے کرونا بپاں کی پانچ پی لہر میں شدت کے بعد کرانچی اور پشاور میں بھی بخار اور جسم کا درد دور کرنے میں استعمال ہونے والی دعاوں کی قلت پیدا ہو گئی کرانچی میں دعاں غائب ہونے کی قبر نے شہریوں کو پریشان کر دیا جبکہ پشاور کے شہریوں کا غینہ کے باس دعاں میڈیکل اسٹورز پر دستیاب ہی نہیں عام بخار اور کرونا سے بچاؤں کی دعاں بھی مارکٹ سے غائب ہے جس کے نتیجے میں پریشان حال مریضوں اور ان کے لماکین کو جان کے لانے پڑ گئے ہیں دوانیوں کی ادم دستیابی نے مریضوں اور ان کے دمارداروں کی مشکلات پڑا دی ہیں جبکہ دوان کے قوتے کی قیمت میں نو روپے اضافہ کر دیا گیا ہے